دن بے دن خادمین کے وزے کے نام پر فروڑ ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں آخر یہ معاملہ وہ معاملہ کیا تھا اور یہ معاملہ کیا ہے دس کروڑ کا جو قصور واقعی ہے وہ ایک فراڈ تھا وہ سکیم تھا خادمین ویزے کے حوالے سے لیکن جو ابھی معاملہ ہوا ہے یہ معاملہ بلکل چینج ہے آخر یہ معاملہ تھا کیا خادمین کا وزے کا فروڑ موجود پاکستان میں برکتا ہے لیکن یہ فروڑ نہیں ہے اسلام کے معاملے سے کچھ عرصہ پہلے قصور میں واقعہ عنماع وعدہ کی خادمین کے وزے کے نام پر فراڈ ہوا تھا ہائی صاحب نے اس معاملے کو دیکھا ہماری اوڈینس کو آخری وہ معاملہ تھا کیا حاجی کامران صاحب نے پھر دوبارہ ٹائم دیا ہے ایک اور واقعہ عنماع ہوا ہے آخری وہ واقعہ ہے کیا حاجی صاحب ملکہ پاکستان پیشان رکھتے ہیں اور خادمین کے سپروائزر کے لیے خدمات دے چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں اگر وہ معاملہ تھا کیا اور یہ معاملہ کیا ہے اسلام علیکم آئی صاحب وعلیکم سلام بھائی آئی صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی تائن کے لیے آئی صاحب دن بہ دن خادمین کے گزے کے نام پر فراد ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم لا الالاللہ پڑھنے والے لوگ ہیں اگر یہ معاملہ وہ معاملہ کیا تھا اور یہ معاملہ کیا ہے تو اس میں سے پہلے جو سننے والے ہیں میں سب کو سلام کروں گا اور جو آپ نے سوال کیا ہے دس کروڑ کا جو قصور واقعہ ہے وہ ایک فراد تھا وہ سکیم تھا خادمین ویزے کے حوالے سے لیکن جو ابھی معاملہ ہوا ہے یہ معاملہ بلکل چینج ہے ریال ویزے تھے اور الحمدللہ سب کے ویزے لگ چکے تھے جو میرے بھائی جا رہے تھے اس سال لیکن کمپنی بند ہونے کی وجہ سے وہ ویزے ریجیکٹ ہو گئے ہیں یہ کچھ سکیم نہیں ہے یہ ایک قدرتی عمل ہے اللہ کی طرف سے وہ کمپنی یعنی کی حرم سے جا رہی ہے یا جو پرونک کمپنی تھی بلنادل کمپنی وہ واپس آ رہی ہے تو اس وجہ سے جو کمپنی بند ہو گئی ہے تو وہ اپنے خادمین کو کیسے بلائے گی اس وجہ سے وہ ویزے ریجیکٹ ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایک اپشن بھی رکھی ہے کہ جو لوگ اگر آنا چاہتے ہیں وہ ادھر پروجیکٹ میں ان کی المجال جو کمپنی ہے اس میں اقلی لیبر کے طور پر کام کر سکتے ہیں لیکن جو نہیں جانا چاہتے ان کو کمپنی اپنے پیمنٹ واپس کر دے گی اور وہ اپنے گھر کمپنی اپنے گھر کتنے ویزے تھے آئیس ہم آپ کی بات انٹرپ کر رہا ہوں کتنے ویزے تھے تقریبا بتائیں گے اس میں تقریبا یہ جو ہمیں سننے میں آیا تھا ساڑھے چار فر ویزا آیا تھا پاکستان میں خادمین کا لیکن اس میں کچھ ویزے لگ گئے تھے اور کچھ ابھی پینڈنگ میں تھے جو بھی لگنے تھے کیونکہ یہ جن کے پر جس کمپنے پر ویزے آئے تھے وہ بھی کچھ اور دبائی میری گئے تھے اور پھر سودیا بھی گئے تھے جو مالک سننے میں آیا تھا کہ وہاں پہ کوئی اور نئے نئے پروجیکٹ کرنے گئے تھے کہ ابھی جو واپس آئے ہیں اور یہ نئی خبر مجھے فردیا سے سننے میں ملی ہے لیکن دو دن پہلے مجھے پتا لگا اور میں نے پر چینل پر ویڈیو پوشٹ کر بتایا لوگوں کو اور آج وہ بات فائنل ہوگی اور یہ آپ کے تھوڑے ان کے میری آڈینس تک یہ پیغام پہنچے گا کہ وہ خبر ٹھیک ہے ویزے پاکستان کے جو آئے تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں اور جو جانا چاہتا ہے تو وہ لیبر میں جائے گا کمپنی کو مانا نہیں کر رہی لیکن ادھر پروجیکٹ میں جائے گا حرمشری میں وہ کام نہیں کرے گا لیکن اگر نہیں جانا چاہتے تو کمپنی آپ کو انشاءاللہ آپ کی بیمنا پاپس کر دے گی یہ کون چی کمپنی ہے تاکہ لوگوں کو پناہ چلے گا اگر اس پر کوئی کی معاملات کول آتی ہے تو وہ فیک ہے کون چی کمپنی ہے اب یہ جو کمپنی جس کے ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں یہ المجال الاربی کمپنی ہے جس کے ویزے لارس ٹائم دو سال پہلے بھی پاکستان میں آئے اور لیور گئی تھی اچھا اسے بتائیے گا بہت سے لوگ جانت دیں گے آخر اب کمپنی کون چی آئے گی جو اعتماد والی ہوگی اور اریجنال ہوگی اچھا جو لارس ٹائم جو میں جب میں کام کرتا تھا تو سعودی بل لادن کمپنی تھی بل لادن کمپنی تھی اور انشاءاللہ وہ ہی ہمیں سننے میں آیا کہ وہ کمپنی واپس آ رہی ہے کہ اچھا کام تھا ان کا طریقہ کار اچھا تھا تو میں نے اندر خود پانچ سال وہاں گزار کر آئے ہیں مجھے اچھا رہا ہے کہ وہ کمپنی اچھی تھی تو انشاءاللہ کہ وہ آتی ہے کیونکہ اگر اس میں اگر یہ لوگ چلے جاتے چار سو ریال سیلری تھی تو سعودی بھی چار سو ریالی جانے تھی اور جب بل لادن آئی ہے تو یہ سات سو ریال سیلری دے کہ میبی اب یہ نئے جو اگر ویزے آتے ہیں تو میبی سیلری بڑھائے گی اور ویزے فورا انشاءاللہ آئیں گے بھی کیونکہ لاشٹم جو ہوا تھا جب بل لادن جا رہی تھی جو البجال نے جا کے ہولڈ سمالا تھا تو انہیں بل لادن کے لوگوں کو نکالا تھا پھر پاکستان میں ویزی آئے تھے تو اب جب لادن باتہ یہ البجال بومنی جائے گی اب بل لادن آئے گی تو لادن باتہ بل لادن کے لوگوں کو بھی نکالے گی اور پھر جو اگریمنٹ کر لیں گے ان کو رکھ لیں گے باقی کو اللہ پھر پاکستان پہ ہیزے گی اور انشاءاللہ فورا پاکستان ویزی آئیں گے تو اس سال جو میرے بھائی جنہوں نے پلائی کیا تھا جن کے ویزے لاکھے سے تو ان کے لئے سنہری موقع ہوگی انشاءاللہ ان کو پلائی کرنے کا موقع ملے گا اور پیسے بھی جتنے زیادہ لگے تھے اس دفعہ ان کے پیسے بھی کم ہوں گے ویزے چارجز بھی کم ہوگا اور سالی بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ تو ایسا پھر یہ واقعہ جو آیا وہ قصور اور واقعے سے بلکل مختلف ہے یہ فراد نہیں ہے یہ کمپنی کا کوئی چینجن نہیں ہے یہ فراد نہیں ہے یہ قدرتی حمل ہے کمپنی سے کام میں بھی سمالہ نہیں گیا ہوگا حرم شریف کا تو بلنادم کمپنی ایک باشا کمپنی وہ دوبارہ آ رہی ہے ہو سکتا ہم نے اگریمنٹ کمپلیٹ ہو گیا میں بھی کچھ بھی ہوتا ہے لیکن یہ اندر کی باتیں ہم لوگ کو نہیں پتا لے گئے ہمیں پر اتنا پتا چلا تھا کہ یہ ویزے ختم ہو گیا کمپنی ریجیکٹ ہے ان کا کونٹرک ختم ہو گیا یا ان سے کام سمالہ نہیں گیا اسے نے ویزے ریجیکٹ کر دی گئے ہیں اگر اس نے بتائیے کہ آپ وقتاً وقتاً اپ ڈیٹ کرتے ہیں مجھے پاکستان میں آپ کی بڑی ختمات ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ ایکٹیو رہتے ہیں خادمین کے خصوصاً ویزوں پر تو لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے آپ سے لوگ کیا فیڈ بیک دیتے ہیں آخر پڑا آڈینس کو بتائیں آج اچھا میں جو الحمدللہ انفرمیشن لوگوں کو شیئر کر رہا ہوتا ابھی تک میرے کافی اچھی فیڈ بیک ملتی ہے جہاں پہ اچھے ہمارے کچھ لوگ غلط لوگ بھی آ جاتے ہیں کومنٹ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو سکیم کر رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں بلکل بلکل یہ یہ وہ لوگی بیڈ کومنٹ کرتے ہیں جو مجھے وقتین فرمکن رسارڈری کرتے رہتے ہیں اور میں معذرت کرتا ہوں لیکن پھر مجھے اچھے میرے جو بین پر میری ویڈیو دیکھنے والے مجھے سپورٹ کرتے ہیں آکر کومنٹ کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو پوست کریں اور جن کو میری ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے جن کو ویزے جن کے لگے ہیں میری ویڈیوز میرے چینل پر ان کی ویڈیوز پوست ہیں الحمدللہ یعنی کہ پاکستان سے سعودیہ کا سفر سعودیہ تِ حرم شریف میں نوکلی ماشاءاللہ ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کی یونی فارم میں ہے سب بھی بتایا ہے وہاں بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں کوئی سیلی پیکج بتا رہے ہیں سب بھی بتا رہے ہیں جو میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں اور اس سے بڑا ثبوت میں کوئی پروف دیں نہیں جاتا لیکن جتے پروف سے میں نے کام کیا ہے میں نے پروف دکھائیں ہیں کسی کے پاس نہیں ہوگا انشاءاللہ پروف اتنا ایسا المجال چلے گی بلادن جو آ رہی ہے کب تک سٹینڈ لے گی اور اب لوگ اگر جانا چاہتے ہیں تو ایسا بہا پر حال بتا سکتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی اب یہ جائے گی رمضان آگیا فیل وقت تو بھی کمپری ہولڈ کرے گی یہاں پر رکے گی کیونکہ کام زیادہ ہوتا ہے جیسے یہ رمضان ختم ہوگا انشاءاللہ بلادن آئے گی اور جیسے ہی آئے گی جو بھی اپ ڈیٹ ہوں گی اپنے چینل میں ویڈیو پوست کروں گا اور جیسے ویزے آئیں گے یہ بھی اپ ڈیٹ کروں گا تو میرے بھائی جب جو جانا چاہتا ہوں پھر میرے سے انشاءاللہ راپنا کر سکتا ہے اور یہ رمضان گزرے گا اور حاج سے انشاءاللہ پہلے پہلے یہ ویڈیو دوبارہ پاکستان میں آ جائیں گے یہ تھا وہ معاملہ آئی صاحب نے قصور کے معاملوں کو بھی دیکھا اور یہ معاملہ بھی کلیر کیا آخر یہ معاملہ تھا کیا خادمین کا ویزے کا فرورد ملکہ پاکستان میں برکھا جائے لیکن یہ فرورد نہیں ہے کمپنی کی تبدلی ہوئی ہے دوسری کمپنی سٹینڈ اوبر کر لے گی لیکن ابھی تب یہ فرورد کا معاملہ نہیں ہے بہت سے لوگ ویڈیو کر رہے ہیں کمنٹس بھی ڈال رہے ہیں تو ہر سب نے سائل انفیشن آپ تک سیر کی اسی کے ساتھ اپنے نزبان مدسر کو جائے دیکھتے رہے مدسر کی باتیں دیکھتے ہیں زندگانوں کو مدسر کا سلام